ہیلو فینڈز ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک کمپنی کے بارے میں جس کا نام میں ابھی تھوڑی دن میں بتاؤں گا لیکن جس نے ریٹن پروفائل اگر آپ جس کی دیکھیں گے 956% کا ریٹن دیا ہے 6 مہینے کے اندر ماتر 6 مہینے کے اندر 956% لگ بگ ہم اسے 900% بھی مانیں تب بھی بہت بڑی بات ہے شاید آپ کو اس کے بارے میں نہ پتا ہو لیکن چلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں لیکن شروع کرنا ہے دوستوں اسے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جلدی سے پہلے ریکویسٹ کہ اگر آپ چینل کو فرسٹین دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے اور ڈیمیٹ ایکاؤنٹ اگر آپ کو اپن کرانا ہے اگر آپ نئے ہیں یا کسی کو جانتے ہیں جو نیا ہے تو ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا گیا ہے اسے فالو کر سکتے ہیں چلیے دوستو ایک کمپنی ہے جس کا پروجیکٹ کیا ہے جس کا کام کیا ہے آئیے اس کو میں آپ پہلے بتاتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو اس کی بارے میں بتاؤں گا دوستو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو کمپنی ہے یہ فارماسوٹیکل فرمولیشنز ڈرائی سیرپ ٹیبلیٹس اس کے لبا کپسولز اس کے لبا اسٹرائیل پاوڈر فور انجیکشن اور اسمال وولیم انجیکٹیبل اوائنٹیمنٹس ایکسٹرنل پرپریشنز یہ ساری چیزیں جو ہے مینفکچرینگ کر کے سپلائی کرتی ہے اور اس نے اس کمپنی نے اگر ہم دیکھیں تو پورے فائننشل یہ 2021 کے اندر جو ہے 15.42 کروڑ روپے کا پروفیٹ بک کیا تھا اگنسٹ 8.43 کروڑ فائننشل یہ 2020 یعنی 2019 کالینڈر یہ 2019 میں 8.43 کروڑ کا پروفیٹ جبکہ کالینڈر یہ 2020 کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 15.42 کروڑ کا پروفیٹ اور فائننشل یہ 2020 2 کے اندر ہم چل لائیں یعنی کالینڈر یہ 2021 کے اندر چل لائیں جس کے quarter one میں کیا ہوا وہ بھی ہم جلدی سے دیکھیں گے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں نام میں اس کا quality pharmaceutical جیہاں اس کے اندر آپ پروفائل اگر آپ دیکھیں گے تو آپ واقعی میں چونک جائیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ نے 60 روپیز سے 639 روپیز کا target اس نے hit کیا ہے صرف اور صرف 6 مہینے کے اندر اب اسے multi bagger نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے اگر آپ نے 1 لاکھ روپے اگر انیویسٹ کیا ہوتا 6 مہینے پہلے جب یہ 60 روپیز پہ تھا تو آج 6 مہینے بعد اس کی value 10.49 لاکھ روپے ہو چکی ہوتی دوستو یہ اگر ہم دیکھیں تو مارچ 16 2021 کو یہ stock 60.50 کے low پر چل رہا تھا اور وہاں سے آج 17 سپٹمبر 2021 آ دیا تے 639 روپیز کے level کو hit کر چکا ہے high میں حالانکہ close تھوڑا سا نیچے ہوا دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا اس company کے اندر یعنی quality pharmaceutical نے 1058% کا gain کیا ہے اس پورے financial year کے beginning سے اگر آپ دیکھیں تو اور ایک سال میں اگر آپ دیکھیں تو 1051.35% کا gain کیا ہے جون کوارٹر کے اندر اگر ہم دیکھیں جو ابھی ہمارا کوارٹر ون نکلا ہے 7 promoters جو کی اس کے اندر hold کر رہے ہیں 54.13% کی اسے داری جبکہ 141 public shareholders ہیں جن میں total اسے داری ہے 45.87% 87 public shareholders ہیں جو individual share capital جن کی 2 لاکھ روپیز تک ہے اور 28 shareholders owned جن کی individual capital جو ہے below 2 لاکھ روپیز ہے last quarter, June quarter کے اندر foreign institution investors اور mutual funds اس company میں صداری نہیں رکھتے ہیں لیکن آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے right اپنے peers کے مقابلے میں بہت ہی اچھا perform کیا ہے جیسے کہ sun pharma جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس کے علاوہ ڈیویس لیب ہے ان سبھی نے اتنا gain نہیں دکھایا جیتنا کہ اس چھوٹی سی company نے دکھایا ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہے اس company کا stock quality pharmaceutical آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ last trading session میں 579.55 کی price کے اوپر open ہوا 639 کا high بنایا اور 625 کے اوپر بند ہوا right دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ بات کریں اس company کے market cap کی تو 648 کرو روپے ہے اور اس کا 52 لو 48.00 کا اور high 639 کا جیسے کہ آپ کو پتا ہے shareholding pattern میں چل کے دیکھئے گا تو promoters کے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو بتایا 54.13% کی صداری اور 45.87% public کے پاس ہے کیا اس میں گروی بھی ہے تو دوستو ابھی تک گروی کو کوئی ڈیٹا نہیں ہے یہاں پہ اور چلیے یہ تھی ایک دوستو update اور میں آپ سے ہی نہیں کہوں گا کہ آپ اس میں آکھ مند کرک investment کر دیجئے جو کچھ کریے گا decision اپنے اوپر لیجئے گا فیصلہ اپنی حساب سے کریے گا میرا صرف اور صرف یہاں بتانا کام تھا آپ لوگوں کو جو کچھ کرنا ہے آپ سوچ سمجھ کے کر سکتے ہیں اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر میں بائنگ کے لیے ریکمنٹیشن دراؤں ایسا نہیں ہے that is all up to you آپ سوچئے سمجھئے انیلیسیس کریے and then آپ implement کریے take care friends we will meet in next video with next information